بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ اچھا جی آج جو میں ریسپے لے کر آئی ہوں وہ سپنچ کےکی ہے یہ ہم سٹرابری فلیور میں بنائیں گے اور اس میں جو جو چیزیں جائیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ چار عدد انڈے لیے ہیں ان کی سفیدیاں ہیں لیدہ کی ہوئی ہیں اور چار ہی انڈوں کی زردیاں ہیں زردیاں جو ہیں وہ روم ٹمپریچر پہ ہوں گی اور سفیدیاں کو ہم ذرا داس منٹ فریزے میں رکھے تھنڈا کر لیں گے ٹھیک ہے اور ایک کپ میدہ ہے پونہ کپ جو ہے وہ چینی کا ہے اور اس میں ایک نمک کی چھٹکی ڈالی ہوئی ہے ساتھ میں بیکنگ باورڈر ون ٹی سپون جائے گا اور سٹرابری ایسنس اور فوڈ کلر ڈالیں گے چلے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا بیوورز سب سے پہلے ایک باؤ لے لیتے ہیں اس میں ہم انڈوں کی سپیدیاں ڈالیں گے ہاں جی اس کو تھنڈا کیا ہوئے اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بیٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی ایک منٹ بیٹ کرنے کے بعد اس میں یہ جو باریک پیسی ہوئی چینی ہے یہ میں تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں ڈالتی جاؤں گی وہ ساتھ ساتھ بیٹ کرتی جاؤں گی اب چینی تھوڑی سی اور ڈال لوں گی پھر اس کو بیٹ کروں گی تقریباً تین پارٹس میں ہم چینی ڈال لیں گے اور بیٹ کرتے جائیں گے جی یہ باقی کی جو چینی ہے یہ بھی میں ساری اس میں ڈال لوں گی پھر اس کو اچھی طرح ہم سفیدیوں کو بیٹ کر لیں گے سفیدیاں جو ہیں سفیدیاں جو ہیں بلکل اوپر اٹکی ہوئی ہیں نیچے نہیں گی اس کا مطلب ہے کہ جو سفیدیاں ہیں ہماری بہت اچھے طریقے سے بیٹ ہو چکی ہیں اچھا اب اس میں ہم یہ جو زردیاں بچی ہوئی ہیں ان کو ڈال دیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو ہم بیٹ کریں گے زردیاں کو میں نے ڈال لیا اب اس کو بیٹ کرتے ہیں تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح ہم اس کو بیٹ کر لیں گے سفیدیاں اور زردیاں جو ہیں وہ اچھی طرح بیٹ ہو گئی ہیں اب اس میں میں چند کترے جو ہے وہ سٹرابری ایسنس کے ڈالوں گی تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر ڈالوں گی اس کو اچھا سا کلر دینے کے لیے اس کو بھی مکس کریں گے سفیدیاں اور زردیاں چھترہ بیٹ ہو گئی ہیں کلر بھی ڈال دیا اس میں میں نے اب جو ون ٹی سپون ہے وہ بیکنگ پاوڈر کا ڈالیں گے جو میں نے چھانکے رکھا ہوا تھا اور ساتھ میں ایک کپ میدہ ہے اس کو بھی میں نے چھانکے رکھا ہوا ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی اور اس میں مکس کر دیں گے جی یہ باقی کا جو میدہ ہے وہ میں وہ بھی ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تھوڑا سا ویسے اس کو چلائیں گے پھر اس کے بعد بیٹر کو میں چھاند سیکنڈ کے لیے چلا کے اس کو مکس کر دوں گے ہاں جی بیوز یہ دیکھیں بیٹر جو ہے وہ مہاراچھے ہی طرح ریڈی ہو گیا اچھا میں نے ایک سانچا لیا ہے اس میں میں نے اس کو گریس کر کے تو بٹر پیپر لگا دیا اور یہ جو کیک ہے یہ ہم پتیلے میں بیک کریں گے تو پتیلے کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے پندرہ منٹ پہلے رکھ دیا تھا وہ بھی آپ کو دکھاتی ہیں اس پیٹر کو میں سارا اس کے بیچ میں ڈالوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا بٹر ہمارا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں اس کو ساف کر لیتے ہیں ناظرین بیٹر جو ہے وہ میں نے سارا سانچے میں ڈال دیا ہے اب اس کو ایک سے دو دفع میں ٹیپ کر لوں گی تاکہ جو ایر بابل سے وہ نکل جائیں اور اب اس کو ہم پتیلے میں بیک کرنے کے لیے رکھتے ہیں پتیلے میں ہمارا پری ہیٹ ہو چکا ہے اس میں میں نے نمک ٹال دیا تھا اور جالی سٹینڈ رکھ دیا تھا اب اس میں میں اپنا یہ سانچا رکھ دوں گی اور اس کو ہم تیس سے پینتیس منٹ تک کے لیے بیک کر لیں گے سلو آنچ پہ کیک جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو پینتیس منٹ لگے ہیں بیک ہونے میں یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہوں سائٹ سے بھی بلکل جو سٹیک ہے وہ بلکل خوشک ہے یہ سینٹر میں دیکھیں یہ دیکھیں بلکل خوشک ہے نیٹ اور کلین ہے اب اس کو ذرا میں تھنڈا کر لوں پی ڈی مولڈ کرتے ہیں کیک ہمارا جو ہے وہ تھنڈا ہو گیا ہے یہ میں نے مولڈ میں سے نکال لیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے اور سوفٹ دیکھیں اس کا سپانچ دیکھیں کتنا زیادہ سوفٹ ہے یہ دیکھیں جیسے مرضی اس کو دبائیں اچھا آپ اس کی فروسٹنگ کر سکتے ہیں کریم کے ساتھ چوکلٹ کے ساتھ جو بھی چیز آپ کو پسند ہو اس کے ساتھ آپ اس کی فروسٹنگ کر سکتے ہیں جی ویوز یہ دیکھیں سپانچ کو میں نے ریڈی کر لیا ہے میرے گھر میں گیسٹ آ رہے تھے تو میں نے کہا چلیں اس کو میں تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیتی ہوں پھر میں ہمانوں کے آگے پیش کروں گی تو اس کے اندر میں نے کریم اور فریش ٹرابری کی فروسٹنگ کر کے اوپر یہ چوکلٹ کی ڈیزائننگ کر دی اور کریم کی کر دی ہے آپ جیسے مرضی چاہیں اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں وہ آپ کے مرضی پر ڈیپینٹ کرتا ہے جیسے چاہیں اس کو ڈیکوریٹ کریں تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے اپنی دعا میں خاص یاد رکھیں ملتے ہیں اب ایک اور اچھی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ